بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بیس ایسی باتیں بتاؤں گا جس کو اگر آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اپنائیں گے تو آپ کی شخصیت میں ایک نکھار آئے گا اور یہ آپ کے مستقری کیلئے بھی کافی فائدہ من ثابت ہو سکی ہے تو سب سے پہلے ہے کسی شخص کو مسلسل دو بار سے زیادہ کال مت کریں اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں مصروف ہیں دوسرے نمبر پر کسی سے لی گئی اُدھار رقم ان کے یاد دلانے سے پہلے ادا کریں ایک روپیہ ہو یا ایک کروڑ یہ آپ کے کردار کی پختگی دکھاتا ہے تیسرے نمبر پر ہے کسی کی دعوت پر مینیو پر مہنگی ڈش کا آرڈر نہ دیں اگر ممکن ہو تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کھانے کی اپنی پسند کا آرڈر دیں چوتھے نمبر پر مختلف سوالات کسی سے مر پوچھیں جیسے اوہو تو آپ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں یا آپ کے بچے نہیں ہیں یا آپ نے گھر کیوں نہیں خریب آیا کدا کے لیے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے پانچ نمبر پر ہمیشہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھولیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مرد ہے یا عورت آپ کا قد لوگوں کے سامنے کسی سے اچھی طرح سے پیش آنے سے چھوٹا نہیں بلکہ بڑھتا ہے چھتی نمبر پر اگر آپ کسی دوست کے ساتھ ٹیکسی لے لیں اور کرایا وہ ادا کرتا ہے تو آپ اگلی دفعہ خود ادا کریں سات نمبر پر مختلف سیاسی نظریات کا احترام کریں اور اس وجہ سے لوگوں سے نفرت نہ کریں آٹھوے نمبر پر لوگوں کی بات نہ کٹیں نوے نمبر پر یہ وہ بات ہے اگر آپ کسی کے ساتھ ہسی مذاب کر رہے ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو رہے تو رک جائیں اور دوبارہ کبھی ایسا نہ کریں دس نمبر پر جب کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ اس کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے جزاک اللہ ضرور بولیں دیارہ نمبر پر کسی کی تعریف کرنی ہو تو لوگوں کے سامنے کریں اور تنقید کرنی ہو تو وہ صرف تنہائی میں کریں بارہ نمبر پر کسی کے وزن پر کوئی تبصرہ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی بس کہیں آپ اچھے نظر آتے ہیں اگر وہ وزن کم کرنے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کریں تیرہ نمبر پر جب کوئی آپ کو اپنے فون پر ایک تصویر دکھاتا ہے تو بائیں یا دائیں انگلی سے سوائپ نہ کریں آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آدھ یہ کیا ہے ان کی بہن یا بیوی یا فیملی کی پوٹو ہو سکتی ہے نمبر چودہ اگر آپ کا ایک ساتھی آپ کو بتاتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ نہ پوچھیں کہ کس لیے بس آپ اچھی سہر کی دعا کریں اگر وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں پندرہ نمبر جس طرح آپ ایک سی ای او کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں اسی طرح اپنے آفیس بوائی اور چوکیدار اور مرازم کے ساتھ پیش آئیں اپنے سے کم تر حیثیت کے لوگوں سے آپ کا برداؤ آپ کے کردار کا آئینہ دار ہے سولمی بات اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ پرحراست بات کر رہا ہے تو آپ مسلسل اپنے موبائل فون کی طرف یا اس پر میسیج نہ دیکھیں نہ اونگلی چلائیں ستارہ نمبر پر جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے مشورہ نہ دیں اٹھارہ کسی سے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو ان سے عمر اور تنخواہ نہ پوچھیں جب تک وہ خود اس بارے میں بات نہ کرنا چاہیں انیسوے نمبر پر اپنے کام سے کام رکھیں اور کسی معاملے میں دخل نہ دیں جب تک آپ کو دعوت نہ دی جائیں بیس نمبر پر اگر آپ گلی میں کسی سے بات کر رہے ہیں تو دھوپ کا جشمہ آپ نے پہنا ہوا ہے تو جشمہ اتار دیں یہ احترام کی نشانی ہے آپ ہی چیزوں پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کی شخصیت میں ایک اچھا نکھار آئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم